بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ربی شاہلی صدر و یسر لی امری والا لکتا تم ملی ثانی افقاہ و قولی واقعی بجلی کا بلو نے تو اس وقت عوام کو جو ہے وہ بدحال کر دیا عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں اور اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ جی ازاد کشمیر کے اندر احتجاج ہو رہا لیکن آج دیکھنے میں آیا کہ صادقہ بات کے اندر احتجاج ہوا لیکن چند لوگ تھے وہ لیکن ان کا احتجاج جو ہے ظاہر ہے وہ تو سامنے آ گیا بابدہ کے دفتر کے باہر جا کر انہوں نے خوب جو ہے وہ پتھر برسائے اور اپنے گسے کا اظہار کیا تو اسی طرح کراچی کے تاجر برادری جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے بجلی کے بلوں کے اوپر احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور اس کی حمایت جو ہے وہ تحریک پاکستان کی طرف سے کر دی گئی ہے لیکن نگران وزیراعظم انوار الحاق کاکر صاحب جو ہے وہ فوری طور پر فوری طور پر کراچی پہنچے ہیں اور انہوں نے کافی پرتیلہ پان دکھایا کراچی پہنچے کراچی جا کر تاجر برادری سے ملاقات کی اور تاجر برادری کو یقین دہا نکلائی کروائی کہ ہم آپ کی جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو کلیر کرنے کی کوچش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا بھی کچھ حال بیان کیا کہ میں تین لاکھ سیلری لے رہا ہوں اور کام مجھ سے کروڑوں اربوں کا کروایا جاتا ہے تو میرے خیال سے تو یہ تین لاکھ کی بجائے وزیراعظم صاحب کو تیس سے چالیس زار روپیہ دینا چاہیے پھر لگ پتا بھی جائے گا اور کیونکہ سہولتیں تو ویسے بھی بہت ہوتی ہیں تو تین لاکھ کہاں لگنا خیر میں آگے بات کرتا چلوں تو جو یقین دہانی تاجر برادری کو کروائی ہے پوری کوشش کیوں نے تاجر برادری کو منانے کی ناظرین یہ تضاد کیوں ہے اور کون سی تاجر برادری ہے جس نے احتجاج جاری رکھنے کا کہا ہے اور پھر اس کے اوپر حافظہد حسین رضی صاحب کی طرف سے بھی حمایت کا پورا اعلان ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر اس طرح کے کام کیے جاتے تھے کہ جب بھی وزیراعظم یا کوئی بڑا اسی طرح ہوتے دران جاتا تھا اسی طرح وزیراعظم صاحب بھی وہاں پر پہنچے ہیں تو ان کے خوش آمد خوب کی ہے خوب کی انہوں نے کی ہے جو تاجر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ گورنر کامرہ انٹی سوری صاحب کے من پسند لوگ تھے ان کو وزیراعظم کے سامنے بٹھا دیا اور ان تاجروں نے بھی وزیراعظم کے خوب خوش آمد کی یہ میرے پاس کتاب ہے اور یہ کتاب ہے دو ٹوک باتیں ظلفکار احمد چیمہ ہے اور ظلفکار احمد چیمہ صاحب جب گجرہ والا میں تائنات تھے تو انہوں نے ایک دورہ کیا تھا اس دورے کے اندر یہ ہوا تھا کہ جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں اور یہ کھلی کے چہری لگایا کرتے تھے جب یہ وہاں پر پہنچے سن یہی سیچویشن ہے جو میں آج تاجروں والی بتا رہا ہوں تو کھلی کے چہری کے اندر پہنچے تو وہاں پر جس ایریے کے اندر گئے تو وہاں کا جو ایس ایچو تھا اس نے وہاں کی عوام بلائی ہوئی تھی اور عوام نے کیا کیا کہ ایک کوئی شیخ کپڑے کے کاروبار والا اٹھتا ہے پر کہتا ہے جی ایس ایچو صاحب تو بڑے اچھے بننے ہیں اسی طرح باری باری صاحب اٹھے سب نے ایس ایچو کی تعریفیں کی لیکن چیما صاحب کی کیا بات ہے کہ چیما صاحب نے فوراں پکڑ لیا اور ایس ایچو صاحب سے کہا کہ یہ کچھری دوبارہ لگائی جائے گی میں کل پھر آوں گا سوری اگلے جمعہ میں پھر آوں گا لیکن یہاں پر عوام بیٹھی ہونی چاہیے پتہ کیسے چلا تھا کہ جتنے بھی اس نے بلائے ہوئے تھے لوگ ان میں سے ایک نوجوان لڑکا اٹھا اور اس نے کہا دیا کہ یہ جو آپ کا کپڑے کا کاروبار کرنے والا ہی ہے تو نشہی ہے اور یہ چرس بیچتا ہے سارا دن یہاں پر کھڑے ہو کے اور یہ جو آپ کا فلاں بندہ کاروبار ہی ہے یہ تو شراب بیچنے والا ہے اور فلاں جو ہے وہ تو پورے اس تاؤن کے اندر دودھ سپلائی کرتا ہے اور دودھ کس طرح کا سپلائی کرتا ہے کہ اس کے اندر خوشک دودھ اور پانی ملا کر سیل کرتا ہے تو اس طرح کے لوگ تو ایسے ایچو صاحب نے بلالیوں میں یہی کام کیا کامران ٹیسوری صاحب نے اور وزیراعظم بھی بڑے خوش ہو گئے کہ جی تاجر برادری نے میری مان لیا لیکن تاجر برادری اصل میں جو تاجر ہیں کراچی کے انہوں نے واضح اعلان کر دیا وزیراعظم کے وہاں سے جیسے ہی یہ سارے معاملہ سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ کسی قسم کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے وزیراعظم ہمارے جتنے بھی تحفظات تھے ان کو دور نہیں کر سکے تاجر برادری کا جو اعلان ہے وہ کافی سنگین ہے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاجر برادری نے کہا ہے کہ یہ ہمارے بل ہیں ان کو فوری طور پر ہمیں کوئی کسی قسم کی کمیٹی نہ بنائیں کسی قسم کی اس کے اوپر ہمیں ڈلے کا بھی نہ کہیں اور یہ بھی نہ ہمیں کہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر کام کرتے ہیں مطلب کچھ بھی نہیں ہم سنیں گے ہمیں صرف اور صرف ان بلوں کا فوری طور پر حال چاہیے اور حال یہ ہے کہ ان بلوں کے اوپر جو اضافی ٹیکسز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو قبول نہیں کریں گے تو انہوں نے یہ دو ٹوک اعلان کیا ہے جس کے اوپر تحریک لبک پاکستان کی طرف سے بھی حمایت کا اعلان ہو چکا ہے تو پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی پارٹی کا جب حمایت کا اعلان بھی ہے تو تاجر برادری جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے پھر اس کے علاوہ تاجر برادری نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر اگر فل فور ہمارے ان مطالبات کے اوپر عمل نہ کیا گیا تو یہ احتجاج جو ہے وہ ملک گیر بھی ہو جائے گا پھر اس کے علاوہ یہ جو احتجاج ہے بہت زیادہ زور پکڑ جائے گا پھر اس میں وزیراعظم کو مشکلات پیش آئیں گی اور ناظرین تاجر برادری کراچی کی تاجر برادری کے میں بات کرتا چلوں یہ احتجاج اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کراچی بہت بڑا پاکستان کی جتنا بھی ریونیوں کٹھا ہوتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کراچی کی تاجر برادری کما کر دیتی ہے تو اس لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ سارا جو معاملہ ہے میرے خیال سے تو اچھی کوشش ہے اور حمد کی ہے اور یہ کرنی بھی چاہیے کیونکہ ساڑھے پانچ روپے آئندہ ماہ پھر بجلی کا ریڈ بڑھ جائے گا تو یہ بل جو آپ کو میرے خیال سے تقریباً بیز آر آیا ہے تو وہ تقریباً ستائیس سے اٹھائیز آر تک بھی جا سکتا ہے اگلے ماہ تو یہ بڑے سنگین معاملات ہیں قوم کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کرے گی تاروبار بلکل بند ہے یہ تو میں گریلوس آرفین کی بات کر رہا ہوں جن کو اتنا بل لائے گا تاجر برادری کا اس کے اوپر چیخنا بنتا ہے کیونکہ دکانوں کے اور فیکٹریوں کے بل سیم ہیں مطلب جونٹ جو ریٹر لگتا ہے اس کے اوپر اضافی ٹیکسز جو لگتے ہیں وہ سیم ہیں اتنی تو کمائی نہیں ہے کہ جتنے پیسے لگ جاتے ہیں اس کے اوپر اور جتنے بل ادا کرنے پڑ جاتے ہیں تو کاروبار بند ہو رہے ہیں لوگوں کی جابز جو ہیں وہ جا رہی ہیں پھر اس کے علاوہ جو دیاری دار مزدور ہے اس کی مزدوری کا کوئی حال نہیں ہے وہ بھی تین دن کی ہو گئی ہے ہفتے میں مطلب مہینے میں بارہ دن کام کرنا ہے تو باقی جو جتنے دن ان میں بیٹھ کر فارغ بیٹر بیٹھ کر کھانا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور پھر اس کے اوپر بل بھی ادا کرنے ہیں تو یہ میرے خیال سے ایک اچھی حمد کی ہے اور تحریک لبی پاکستان نے جو ساتھ دیا ہے اس کو میں سراتا ہوں کیونکہ اس کے احتجاج ہونا بنتا بھی ہے بھائی آپ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ لوگوں کو اتنا ہی تنگ کرنے پہ آگئے ہیں آپ اپنی عیاشیوں جو ہیں وہ ختم کریں یہ جو فری یونٹ ہیں ان کو ختم کریں جتنا بوجھ آپ عوام پہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے اوپر احتجاج ہونا چاہیے حکومت حکومت بھی کسی طریقے سے مجھے جھکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسے لگی لازم بتائی گا مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ